بسم اللہ الرحمن الرحیم تری کلاس آج ہم واقفت عامہ کتاب کا باپ نمبر آٹھ خوراک پڑھیں گے بچوں تمام جانداروں کو زندہ رہنے کے لئے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے جاندار یہ توانائی خوراک سے حاصل کرتے ہیں اس لئے تمام جانداروں کی خوراک جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے پودے اپنی خوراک جو ہے وہ سورج کی روشنی میں خود تیار کرتے ہیں جبکہ جاندار اپنی خوراک جو ہے بلاواستہ یا بلباستہ پودوں پر انحسار کرتے ہیں بچوں پودوں کا سورج کی روشنی میں خوراک تیار کرنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ زیائی طالیب کہلاتا ہے بچوں اگر ہم جانوروں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اردگرد مختلف قسم کے جانور پائے جاتے ہیں اور تمام جانوروں کی خوراک جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی کچھ جانور جو ہے وہ صرف سبزہ کھاتے ہیں اور کچھ صرف گوشت اور کچھ جو ہوتے ہیں جانور سبزہ اور گوشت دونوں کھاتے ہیں خوراک کے لحاظ سے جانوروں کو تین گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے خوراک کے لحاظ سے بچوں جانور کو تین گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں سبزی خور گوشت خور اور ہمہ خور ہیں بچوں سبزی خور جانور وہ جانور ہوتے ہیں جو گھاس پودے اور ان پر لگنے والے پھل کرتے ہیں جیسا کہ بکرا گائے گوشت وغیرہ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آتے ہیں گوشت اور جانور گوشت اور جانور جو ہیں بچوں دوسرے جانور کا گوشت کھاتے ہیں جیسا کہ چیتا شیئر بھیڑیا وغیرہ تیسرے نمبر پر بچوں ہمارے پاس آتے ہیں ہماک اور جانور یہ جو جانور ہوتے ہیں گوشت پودے اور ان پر لگنے والے پھل کھاتے ہیں جیسا کہ شتر مورک چوہا اور قوہ وغیرہ بچوں کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے دانت نہیں ہوتے مثلاً مینڈک ساپ وغیرہ آپ نے بچو یہ سوچنا ہے کہ آپ خورا کے لحاظ سے کس گروہ کا حصہ ہے یعنی سبزی خور ہیں گوش خور ہیں یا ہما خور ہیں بچو صفحہ نمبر چھپن پر ہمارے پاس ایک سرگرمی دی گئی ہے کہ نیچے متجانوروں کی تصویر دی گئی ہیں جانور کی تصویر دے گئی ہیں اور ہر جانور کے نیچے جگہ پر اس جانور کا خورا کے لحاظ سے گروہ لکھنا ہے جیسے کہ ہمارے پاس فرس تصویر ہے اس میں ہمارے پاس ایک چیتہ ہے چیتہ جو بچو ہے وہ گوش خور جانور ہے اس لئے ہم یہاں پر لائن پر لکھ دیں گے گوش خور دوسری تصویر میں ہمارے پاس جو ہے بچو خرگوش ہے خرگوش ہے وہ سبزی خور جانور ہے اس لئے ہم لکھ دیں گے سبزی خور اسی طرح آپ نے بک کا صفحہ نمبر چھپن جو ہے وہ اپنے کتاب پر حل کرنا ہے اس کے بعد بچو ہمارے پاس آتے ہیں خوراک کے بنیادی گروہ کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس کو مفتلی گروہوں میں تقسیم کیا جاتے ہیں جیسے کہ پہلے ہمارے پاس ہے پھل اور سبزیاں پھل اور سبزیاں ہماری گزا کا ایک اہم حصہ ہے کیونکہ ان میں حیاتید اور نمکیات حاصل ہوتی ان سے اور جو کہ ہمارے جسم کے لئے بہت ضروری ہے پھلوں میں سیپ، کیلہ، آم اور امروز گیرہ شامل ہے جبکہ سبزیوں میں گاجر، آلو، قدو، مرٹر، گوبی اور شلجم وغیرہ شامل ہے جیسے کہ ہمیں تصویر میں بھی دکھایا گیا کچھ پھل ہیں اور کچھ سبزیاں ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہیں بچوں اناج اناج جو ہے ہماری روز مرکزا کا سب سے اہم حصہ ہے توانائی حاصل کرنے کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ جو ہے وہ اناج ہے اناج میں بچوں ہمارے پاس شامل ہیں گندم، چاول اور مکعی اور ڈالے وغیرہ دودھ کی بنی ہوئی اشیاء دودھ بچوں ایک مکمل غزہ ہے یہ ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے نشنما پاتے وہ بچوں کے لیے دودھ سب سے اہم غزہ ہے جیسے کہ بچوں آپ لوگوں آپ لوگوں کے لیے دودھ جو ہے ایک مکمل غزہ ہے آپ کو دودھ لازمی پینا چاہیے کیونکہ یہ دانتوں اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے ہم بچوں دودھ جو ہے وہ گائے بھینس اور بکری سے حاصل کرتے ہیں دودھ سے دہیں مکھن، گھی اور پنیر وغیرہ بھی تیار کیا جاتا ہے گوشت بھی بچوں توانائی کا ایک اہم سریعہ ہے یہ جانوروں، پرندوں اور مچھنیوں سے حاصل ہوتا ہے گوشت جو ہے ہماری نشنما کے لیے بہت اہم ہے خوشک پھل پھلوں کو خوشک کر کے استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے بچوں سگیوں سے چلا آ رہا ہے خوشک پھل جو ہے وہ سارا سال دستیاب ہوتے ہیں جیسے کہ اکھروڑ، بدا، موں پھلی اور پستا وغیرہ جبکہ تازہ پھل جو ہے صرف مقصود موسم میں ہی ملتے ہیں جیسے کیلہ، آم، مالٹا وغیرہ متوازن غزہ ہمارے جسم کو بچوں صحت مند رہنے اور مطلق کام سر انجام دینے کے لیے ایسی غزہ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں غزہ کے بنیادی گروہوں کے تمام اجزاء شامل ہو ایسی غزہ جس میں تمام بنیادی اجزاء مثلا پھالنے، سبزیاں، اناج، گوشت، دودھ اور انڈے وغیرہ شامل ہو متوازن غزہ کہلاتی ہے اگر بچوں ہم متوازن غزہ نہیں کھائیں گے تو ہم صحت مند نہیں رہیں گے جیسے کہ بچوں ہم سے ذرا سوچے میں بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر ہم متوازن غزہ استعمال نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا بچوں اگر ہم متوازن غزہ ہی استعمال نہیں کریں گے تو ہم صحت مند نہیں رہیں گے اس کے بعد بچوں ہمارے پاس صفحہ نمبر 69 میں سرگربی دی گئی ہے کہ اپنی پسند کی دو سبزیوں اور دو پھلوں کے نام لکھیں اور ان کے بارے میں درجزیل جدول مکمل کریں جیسے نام ہے سبزی یا پھل کا کس موسم میں پائی جاتی ہے یا پایا جاتا ہے اور اس کی رنگ جیسے عام ہے موسم گرمہ میں پایا جاتا ہے اور اس کا رنگ پیلا اور ہرا ہوتا ہے گاجر جو ہے موسم سرما میں پائی جاتی ہے اور اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے آپ اپنی پسند کے کوئی سی بھی پھل اور سبزی کے بارے میں یہاں لکھو گے اس کے بعد بچوں ہمارے پاس ہے صحت مند زنگی کے عوامل کہ وہ صحت مند زنگی کے لیے متوازن غزہ کے علاوہ چند باتیں بھی ضروری ہیں جس میں پہلے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے صفائی کہ اچھی صحت کے لیے ہمیں اپنے جسم اور آس پاس کے محول کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے صحت مند رہنے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے چاہیے جیسا کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں اچھی طرح سے سابون سے ہاتھ دھونا بیتل کھلا سے پاری ہو کر سابون سے ہاتھ دھونا کھیل کچھ سے پاری ہو کر ہاتھ دھونا روزانہ دان صاف کرنا صاف ستہ لباس پہننا بقائدگی سے نہانا ناکون تراشنا اور کھانے کے برطن اور اپنے اردگرد کی جگہ اور اپنے کمرے کو صاف رکھنا صحت مند رہنے کے لیے بچوں ہمیں اپنی جو نید ہے اس کو بھی پورا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہماری نید پوری ہوگی تو ہم تازہ دم ہوں گے تازہ دم ہونے کی وجہ سے ہم اپنے کام بہتر طور سے کر سکیں گے نمبر تین پہ ہمارے پاس بچوں آتا ہے ورزش بقائدگی سے ورزش کرنے سے جسم بچوں مضبوط اور صحت مند رہتا ہے اور ہم بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں بچوں کے لیے جو ورزشیں ہیں اس میں ہے سائیکل چلانا تہراکی کرنا اور مختلف کھیل کھیلنا جیسا کہ فوٹبال، باسکٹبال یا حقی ہیں ٹیلی ویزن، ویڈیو گیمز اور کمپیوٹر پر بہت زیادہ وقت مزانہ صحت کے لیے نقصان ہے آپ لوگوں کو بچوں چاہیے کہ آپ ٹیلی ویزن، ویڈیو گیمز اور کمپیوٹر پر کم سے کم گیمز کھیلیں صفحہ نمبر 61 پر بچوں سرگرمی ہے کہ اپنی پسندیدہ کھیل کے بارے میں درستیل معلومات فرام کریں کہ آپ کا پسندیدہ کھیل کون سے ہے آپ کو یہ کھیل کیوں پسند ہے آپ یہ کھیل کہاں کھیلتے ہیں کس وقت کھیلتے ہیں اس میں کتنے کھلاڑی ہی ساتھ لیتے ہیں اس کھیل کو کھیلنے کے بعد آپ کیسا محسوس کرتے ہیں یہ سارے سوال آپ اپنی پسندیدہ کھیل کے بارے میں بتاؤ گے صفحہ نمبر 60 پر بچوں مشرق ہے مشرق میں سوال نمبر ایک ہے درست جواب کہیں انتخاب کریں آپ نے اچھی طرح سے لائنز پڑھنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپشنز پڑھنی ہے جو درست اپشن ہوگا اس پر ٹک کا نشان لگائیں گے جیسے مفتلی قسم اقسام کے جاندار ڈیش خوراک کھاتے ایک جیسی مفتلی متواصل تو مفتلی قسم کے جاندار مفتلی خوراک کھاتے ہیں کتبی ریچ ڈیش جانور ہے سبزی خور ہما خور گوشت خور کتبی ریچ جوتا ہے بچوں وہ گوشت خور جانور ہے اس لئے ہم گوشت خور پر ٹک کا نشان لگا دیں گے اسی طرح باقی جو ہے آپ نے اپنے کتاب پر حل کرنا ہے سوال نمبر دو بچوں ہیں درست جواب کے سامنے دال اور غلط کے سامنے غائن لکھیں جیسے اچھی صحت کے لئے متوازن غزات ضروری ہے تو یہ درست ہے دال لکھیں گے پھلوں کو خوشک کر کے استعمال کرنے کا طریقہ زیادہ پرانا نہیں ہے یہ غلط ہے تو ہم غائل لکھیں گے اسی طرح باقی سرگرمی آپ نے اپنے کتاب پر حل کرنی ہے صفحہ نمبر تریسٹ پر سوال نمبر تین ہے نیچے دیئے یہی تصویر میں گوشت خور جانور کے گرد سرک سبزی خور کے گرد سبس اور ہما خور کے گرد پیلے رنگ کا دائرہ لگائیں جیسے کہ بچوں میں نے لگایا ہے آپ لوگوں نے بھی اسی طرح یہ سرگرمی اپنے کتاب پر حل کرنی ہے سوال نمبر چار ہے درج زیل سوالات کے مقتصر جوابات دیں یہ ہم اپنی نیٹ کافیس پر لکھیں گے بچوں ہم نیٹ کافیس کا پیچ ریڈی کریں گے مارجن لائن لگائیں گے تاریخ اور دن لکھیں گے انوان لکھیں گے خوراک درج زیل سوالات کے مقتصر جوابات دیں پودے اپنی خوراک کہاں سے حاصل کرتے ہیں جواب آئے گا پودے اپنی خوراک سورج کی روشنی میں خود دیار کرتے ہیں سوال ہے متوازن غزہ کسے کہتے ہیں ایسی خوراک جس میں تمام بنیادی اجزاء شامل ہوں متوازن غزہ کہلاتی ہے سوال ہے تازہ اور خوشک پھلوں کی چارچار مثالے دیں تازہ پھل میں آم کیلہ تربول امروط اور خوشک پھل میں اخروڑ بدام منفلی پستہ وغیرہ سوال ہے بچوں کے لئے دودھ پینا کیوں ضروری ہے جواب ہے بچوں کے لئے دودھ پینا اس لئے ضروری ہے کیونکہ دودھ دانتوں اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے سوال ہے صحت مند زندگی کے لئے کن بدوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جواب ہے صحت مند زندگی کے لئے متوازن غزہ صاف سترہ محول بقائدہ ورزش اور ملاسیب نیت کا خیال رکھنا ضروری ہے یہاں پہ بچوں ہمارا باپ جو ہے خوراک مکمل ہوگیا ہے آپ نے سب سے پہلے کتاب کی اچھی طرح سے پڑھائی کرنی ہے کتاب کی اچھی طرح پڑھائی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کی مشک کرنی ہے اور جب آپ پڑھائی اچھی طرح سے کر لوگے تو آپ کو مشک کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی موسیقی موسیقی